اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس ویڈیو لیکچر میں جو کہ انڈیکس نمبر کا پارٹ ٹو ہے ویڈیو لیکچر کا اس میں ہم کچھ اور چیزیں مزید ڈسکس کرتے ہیں جس میں سے ایک چیز ہے کنزیومر پرائز انڈیکس سی پی آئی ٹھیک ہے سی پی آئی یا کنزیومر پرائز انڈیکس اچھا دیکھیں آپ کے اے ایف سی کے پیپر میں جو ہے نا وہ کنزیومر پرائز انڈیکس کے خاص ڈیٹیل میں جانا یا یہ دیکھنا کہ یہ آخر کیلکلیٹ کیسے ہوتا ہے یا اس کا ایکزیکٹ مطلب کیا ہے یا ایکزیکٹ پروسیجر آف کیلکلیشن کیا ہے یہ بات ایمپورٹنٹ نہیں ہے یہ بات آپ کو بعد میں ایکنومکس کے پیپر میں کچھ حد تک بتائی جائے گی آپ کے کانٹیٹیٹیو میتھرڈز کے پیپر کے لیے بلکل ریلیونٹ نہیں ہے فیلال آپ یوں سمجھ لیں کہ سی پی آئی یا کانزیومر پرائز انڈیکس جو ہے نا وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کسی ملک میں کتنی انفلیشن آئی ہے جس طرح سے ہم نے پارٹ ون میں ڈسکس کیا تھا وہی کانسیٹ یہاں پر بھی ریپیٹ کروں گا کہ فار اگزامپل لیٹسے دو ہزار اور پندرہ کا کانزیومر پرائز انڈیکس سو ہے اور لیٹسے دو ہزار سولہ کا کانزیومر پرائز انڈیکس جو ہے وہ ایک سو پندرہ ہے تو بس اس کو اتنا سمجھ لینا کہ دو ہزار پندرہ اور دو ہزار سولہ کے بیچ میں جو ہے نا وہ پندرہ پرسنٹ مہنگائی آئی ہے چیزیں پندرہ پرسنٹ مہنگی ہوئی ہیں جو چیز دو ہزار پندرہ میں سو کی تھی وہ دو ہزار سولہ میں ایک سو پندرہ کی ہو گئی ہے اچھا اب جیسے جیسے چیزیں مہنگی ہوتی رہتی ہیں نا ایک بندے کی پرچیزنگ پاور کم ہو جاتی ہے اس کی مثال یوں لے لیں ایک جنرل سی میں مثال دیتا ہوں کہ لیٹسے دو ہزار پندرہ اور دو ہزار سولہ یہی دو سال ہیں دو ہزار پندرہ دو ہزار سولہ اور میں یہ کہتا ہوں کہ یار ایک بندہ ہے اور اس بندے کی جو تنخواہ ہے جو سیلیری ہے وہ لیٹسے دو سو روپے ٹھیک ہے دو ہزار پندرہ میں بھی اور دو ہزار سولہ میں بھی اس بندے کی سیلیری ہے دو سو روپے اچھا لیٹسے کہ یہ جو ہے نا وہ فار اگزامل رائیس پرچیس کرتا ہے اور دوہزار پندرہ میں جو رائیس کی کاؤسٹ ہے جو چاول کی قیمت ہے ایک کلو چاول ایک مثال ہے کہ پچاس روپے کے آتے ہیں ایک کلو چاول کتنے کے آتے ہیں پچاس روپے کے آتے ہیں تو اگر اس کی تنخواہ دوہزار پندرہ میں دو سو روپے تھی اور پچاس روپے کلو چاول آتے ہیں تو ایک طرح سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھئی دوہزار پندرہ میں یہ اگر چاہتا تو چار کلو چاول خرید سکتا تھا اچھا دوہزار سولہ میں چاولوں کی قیمت انکریز ہو گئی بڑھ گئی پچاس کے بجائے جو ہے نا دوہزار سولہ میں چاولوں کی قیمت ہو گئی لٹسے سو روپے ٹھیک ہے پچاس کے بجائے چاولوں کی قیمت ہو گئی سو روپے اب اس کی تنخواہ تو دو سو روپے ہی ہے چاول مہنگے ہو گئے تو اب یہ کتنے کلو چاول خرید سکے گا دو کلو چاول خرید سکے گا ایسا ہی ہے نا کیونکہ دوستوں کی تنخواہ ہے اور سو روپے کلو چاول ہو گئے تو یہ دو کلو چاول خرید سکے گا اس کا مطلب کیا ہوا اس کی پرچیزنگ پاور آدھی ہو گئی ہے پرچیزنگ پاور آدھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوہزار پندرہ میں جتنی یہ چیزیں خرید سکتا تھا دوہزار سولہ میں اتنی ہی چیزیں نہیں خرید سکرا بلکہ اس کی آدھی چیزیں خرید سکرا دوہزار پندرہ میں یہ چار کلو چاول خرید سکتا تھا اپنی تنخواہ سے لیکن دوہزار سولہ میں اپنی تنخواہ میں یہ صرف دو کلو چاول خرید سکتا ہے لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے کہ اس کی جو پرچیزنگ پاور ہے اس کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ آدھی ہو گئی ہے ہاف ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم پرچیزنگ پاور کہتے ہیں پرچیزنگ پاور ہمیں یہ بتاتا ہے گیار میں جو کماتا ہوں اس میں کتنی قوت ہے کتنی چیزیں میں خرید سکتا ہوں اس طرح کی بات اچھا اب اگر میں کنزیومر پرائز انڈیکس لے لوں ویسے تو کنزیومر پرائز انڈیکس میں نے بولا نا آپ کو اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیلکیلیشن میں کیا کیا انکلوڈ ہوتا ہے کیا کیا ایکسکلوڈ ہوتا ہے کس طرح سے کمپیوٹیشن کرتے ہیں یہ ساری باتیں آپ کو جو ہے آپ سے relevant نہیں ہیں لیکن اگر فور اگزامپل میں یہ کہہ دوں کہ دو ہزار پندرہ کا جو کنزیومر پرائز انڈیکس ہے وہ سو ہے فور اگزامپل میں یہ کہہ دوں کہ دو ہزار پندرہ کا جو کنزیومر پرائز انڈیکس ہے وہ سو ہے دو ہزار سولہ میں چیزیں کتنے پرسنٹ مہنگی ہوئی ہیں دیکھو ہم نے ویڈیو نمبر ون میں یہ بھی سیکھا تھا کہ سر اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ چیزیں کتنی مہنگی ہوئی ہیں اگر پچاس والی چیز سو پر چلی جاتی ہے تو چیزیں وہ پچاس روپے مہنگی ہوئی ہیں ڈیوائیڈ بھائی اوریجنل اوریجنل کتنا ہے اوریجنل بھی پچاس ہے ملڈے بھائیڈ بھائی ون ہنڈڈ یعنی کہ یہ بنے گا کہ چیزیں ہنڈڈ پرسنٹ مہنگی ہو گئی ہیں چیزیں جو ہے نا وہ ون ہنڈڈ پرسنٹ مہنگی ہو گئی ہیں اور اسی لئے میرا جو سی پی آئی ہوگا نا وہ دوہزار سولہ کا دو سو ہوگا کیوں ہوگا سی پی آئی دو سو اس لئے سی پی آئی دو سو ہوگا کیونکہ دیکھو پچاس والی چیز اگر سو کی ہو گئی تو سی پی آئی بھی یہ ریفلیکٹ کرتا ہے نا کہ کتنی مہنگائی آئی ہے سو والی چیز کتنی کی ہو گئی ہوگی دو سو کی ہو گئی ہوگی ٹھیک ہے نا اور پرچیزنگ پاور کتنا ہو گیا آدھا ہو گیا تو اب میں ان کو لنک کرتا ہوں ایک فارملہ ہم یوز کیا کرتے ہیں یہ جو پرچیزنگ پاور یہاں پر ہاف میں نے لکھا یہ تو یہاں پر لکھنا بڑا آسان تھا کیونکہ چار والی چیز جو ہے نا وہ دو پر جا رہی ہے چار کلو دو کلو پر جا رہا ہے سب کو نظر آرہا آدھا ہو رہا ہے اگر چار کلو جو ہے وہ ساڑھے تین پر جاتا اگر چار کلو جو ہے وہ تین پر جاتا اگر چار کلو جو ہے وہ پونے تین پر جاتا تو پرچیزنگ پاور میں کیا امپیکٹ آیا ہے آدھی ہوئی ہے کوٹر ہوئی ہے یہ کیلکیلیٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے اب پرچیزنگ پاور کیلکیلیٹ کرنے کا ایک فارملہ ہے وہ اپنے پاس نوٹ کر لو یہ بہت زیادہ یوز ہوگا اور وہ ہے پرچیزنگ پاور پرچیزنگ پاور پرچیزنگ پاور is equal to one divided by cpi یعنی کے consumer price index into 100 ٹھیک ہے یہ فارملہ ہم use کریں گے کبھی بھی اگر ہمیں پرچیزنگ پاور کیلکیلیٹ کرنی ہے تو پرچیزنگ پاور is equal to one divided by cpi multiplied by 100 اور اگر یہاں پر میں پرچیزنگ پاور calculate کروں پرچیزنگ پاور 2015 کے لئے کیا کریں گے one divided by cpi یعنی کے 100 multiplied by 100 کتنا آئے گا پرچیزنگ پاور one آئے گا 2016 کے لئے کیسے calculate کریں گے one divided by 200 multiplied by 100 کتنا آئے گا one over two آئے گا تو یہ آپ کا پرچیزنگ پاور یہ آپ کا پرچیزنگ پاور ٹھیک ہے نا پرچیزنگ پاور جو ہے وہ one سے one over two ہو گیا ہے یعنی کے آدھا ہو گیا ٹھیک ہے بھئی تو پرچیزنگ پاور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے آپ جو تنخواہ کما رہے تھے اس کی پاور کتنے سے increase یا decrease ہوئی ہے کتنے سے change ہوئی ہے یا اگر آپ پہلے ایک چیز خرید سکتے تھے تو اب اسی پیسوں میں آدھی چیز خرید سکتے ہو گئے جس طرح سے یہ بندہ جو ہے وہ 200 روپے کے اپنی تنخواہ میں اب صرف اور صرف دو کلو چیزیں خرید سکتا ہے صحیح ہے تو یہ تو ایک بات ہو گئی اب دیکھو ایک اور چیز ایک اور term ہے وہ کہلاتی ہے real wages یا real rupee میں پہلے اس کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں real wages اچھا real wages کا جو ہے نا وہ بھی ایک فارمیلہ ہے اور real wages کا فارمیلہ ہے current wages real wages کا فارمیلہ ہے current wages ٹھیک ہے real wages کا فارمیلہ ہے current wages multiplied by purchasing power multiplied by purchasing purchasing power ٹھیک ہے real wages کا جو فارمیلہ ہے وہ ہے current wages multiplied by purchasing power real wages کا جو فارمیلہ ہے وہ ہے current wages multiplied by purchasing power اچھا current wages کیا ہے جو یہ بندہ ابھی کاما رہا ہوتا ہے اور purchasing power کیا ہے جو آپ نے calculate کیا اب سر اس سے ملتا کیا ہے پہلے تو calculate کر لیتے ہیں دیکھو اگر real wages ہم calculate کریں گے تو وہ برابر کس کے current wages into purchasing power current wages یعنی کیا ہے ابھی یہ بندہ کتنے کاما رہا ہے ٹھیک ہے نا دیکھو یہ بندہ دو سو کاما رہا ہے دو سو multiplied by ون کتنا آئے گا دو سو آئے گا اور اگر میں real wages دو ہزار سولہ کی calculate کروں گا تو کیا ہوگا دو سو multiplied by ون اوور ٹو کتنا آئے گا سو آئے گا افسر real wages calculate کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے دیکھو ہم اس بندے کی یہ دو wages compare کر ہم اس بندے کی یہ دو wages compare کر یہ conclude نہیں کر سکتے کہ 2015 میں یہ بندہ جتنے کما کر اپنا گھر خوشی سے چلا سکتا تھا 2016 میں بھی یہ دو سو روپے ہی کماتا ہے تو سیم خوشی سے گھر چلا تا ہوگا سیم چیزیں کنزیوم کرتا ہوگا نہیں کہہ سکتے کیوں نہیں کہہ سکتے کیونکہ 2015 میں یہ 200 کماتا تھا لیکن چیزیں سستی نہیں 200 روپے کماتا تھا لیکن چاول 50 روپے کے آ جاتے تھے 2016 میں بھی یہ 200 روپے کم آ رہا ہے لیکن چاول کتنے کے آ رہے 100 روپے کے آ رہے دیکھو یا یہ بندہ جتنے جتنے جو ہے وہ بینیفٹس 2015 میں اپنی تنخوا سے حاصل کر سکتا تھا 2016 میں اتنے ہی بینیفٹس حاصل کر سکتا ہے کیونکہ جناب تنخوا کا آمان تو سیم ہے نہیں میں ایسا نہیں کہہ سکتا کیوں نہیں کہہ سکتا اس لئے کیونکہ تم تنخوا سے تنخوا کمپیئر کرتے ہو تو سیم ہے لیکن مہنگائی بھی تو دیکھو بھائی پچاس والی چیز اگر سو کی ہو جائے گی جو بندہ دو سو میں چار کلو چاول خریج سکتا رہا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مجھے یہ نہیں بتاتی ہے کہ اس بندے پر کیا گزر بتاتا تھا کہ بھائی یہ بندہ کم بینیفٹس انجوئی کر پا رہا ہے جہاں پر پہلے یہ ایک روپے کی کوئی چیز خرید سکتا تھا یا ایک روپے کے بینیفٹس لے سکتا تھا اب وہ صرف وہاں پر آدھے روپے کے بینیفٹس لے رہا ہے کیوں یہ بتاتا کو اکاؤنٹ فور کرتا اور سی پی آئی کیا بتاتا چیزیں مہنگی کتنی ہوئی ہے تو سی پی آئی سے پرچیس پاور میں مہنگائی انکارپر ریال ویجز میں پرچیس پاور اور کرنٹ ویجز کی وجہ سے یہ بات ریفلیکٹ ہو گئی کہ وہ بندہ ایکوالی ہپی ہوگا یا نہیں اب دیکھو ریال ویجز کیا اس بندے کی دو ہزار پندرہ کی ریال ویجز تھی دو سو دو ہزار سولہ کی اس بندے کی ریال ویجز کی سو ہیں تو اب میں ان دونوں کو کمپیر کروں گا اور میں لوگوں کو یہ بتاؤں اگر یہ دو سو روپے کے بینیفٹس اگر یہ دو سو روپے کی چیزیں خرید سکتا تھا یا اگر یہ دو سو روپے کے بینیفٹس لے سکتا تھا تو دو سولہ میں سو روپے کے بینیفٹس ہی لے سکتا ہی سیلری جو ہاتھ میں ملے گی تو دو سو فارمیلے کوپی کر لوں ٹھیک ہے اس سیپٹر میں فارمیلے ہی جو استعمال کرنے ہوتے تو نلے بچوں کے لئے ریکمیلے کوپی کر لیں فارمیلے چھاپیے گا پیپر میں اور شروع ہو جائیے گا بسم اللہ کر کر لیکن جو پڑھنا چاہتے ہو اور آگے کی سارے پیپر میں مدل دینا چاہتے ہو بھائی مینیز کرو دو چار بار ویڈیوز دیکھو اور برائے مہربانی کوئی نہیں بولنا کہ سار آپ نے بہت زیادہ پڑھا دیا ہم مر گئے لٹ گئے برواد ہوگئے ٹھیک ہے اگلی ویڈیو بھی آج ہی آئے گی اور آج انشاءاللہ دو تین ویڈیوز آئیں گی اللہ حافظ